مہترم جناب سید مضمل حسین صحاب معصومی اسلام علیکم مدینہ الاولیاء سے یاد فرمانے کا شکریہ آپ کے ہمیں چند قوال موصول ہوئے جواب آگے ایک سوال آپ نے دیگئے کیا کہ کیا موبائل فون میں نات شریف کی رنگ ٹون لگا کرتے ہیں بالکل نہیں لگانی چاہیے ہر میوزک سے پرہز کرنا چاہیے اور حضور علیہ السلام کے نات کو مہد میوزک کی آواز میں سننا یا سنانا یا اچھا میں یہ نات کی شان کے لئے خلال دوسرا نے پوچھا اگر نماز میں صورتوں کی ترتیب غلط ہو جائے یا پہلے چھوٹی اور بعد میں بڑی صورت پڑھی تو کیا اس صورت میں سجدے صحو کرنا ہوگا موکرم سید مضمل حسین صاحب اگر صورتوں کی ترتیب کا مطلب یہ ہے کہ گھول کر کے اگر کوئی صورت ایسی پڑھی اور یعنی پہلی رکعت میں فرض کریں کہ آپ نے پڑھ لی اور بعد کی رکعت میں آپ نے جو ہے علم طرح کیفہ پڑھی تو ایسا پڑھنا جائے بنہی نبی کریم علیہ السلام نے پڑھنا کہ کل کا قرآن پڑھنے سے بالا ہو کہیں ایسا نہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو الٹ دے تو ایسا نہیں چاہیے غلطی سے اگر کسی نے ترتیب میں کوئی فرق آ جائے اور پہلی رکعت میں جو صورت پڑھی بعد والی رکعت میں اگر اس سے پہلے کی صورت غلطی سے پڑھ جائے تو نماز ہو جائے گی اس میں سجد سہو کی ضرورت میں اور کسی طریقے سے غلطی سے پہلے کوئی چھوٹی صورت پڑھی اور بعد میں کوئی بڑی صورت پڑھی تب بھی نماز میں کوئی فرق نہ آئے گا اور اس میں سجد سہو کی ضرورت نہیں ہوگی تیساں آپ نے پوچھا کیا ویڈیو گیمز اور جانوروں کی شکل صورت جیسے کھلونوں کا کاروبار جائز ہے بلکل جائز نہیں ویڈیو گیمز وغیرہ جو ہیں ظاہر ہے کہ سب اللہ وہ لائم ہیں آدمی کو مصروف کرتے ہیں دلہ وجہ کا اس میں وقت ضائع ہوتا ہے اتنی اس کا کھیلنا اس کا بیچنا جائز نہیں اور جانوروں کی اور انسانوں کی شکل کے کھلونے وغیرہ بنانا جو ہے اس کو گھروں میں رکھنا وغیرہ جائے یہ بھی جائز نہیں اس سے پریز کرنا چاہے چوتھا سوال یہ پوچھا آپ نے اگر سجد سہو واجب ہو گیا کرنا بھول گئے پھر تشہت کے بعد دروش شریف پڑھتے ہوئے یاد آ گیا تو سجد سہو کریں یا سلام پھر کر نماز لوٹائیں اس میں کوئی حرج نہیں اگر آپ نے دروش شریف بھی پڑھ لیا ہو تو دروش شریف پڑھنے کے بعد میں سجد سہو کیجئے اور اس کے بعد میں اپنے یاد پڑھیں سجد سو اب بھی آپ کر سکتے پھر آپ نے پوچھا کیا تیراتی سویمین کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو محترم سید مضمین حسین صاحب یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ سویمین کرنا تیراتی جو ہے یہ شریف جائز ہے لیکن اسے سنت کہنا دوسر نہ ہوگا بڑی مہربانی آپ نے آخر دعایت علمات ارشاد کرما ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت با کرامت رکھے مہربانی